نمشکار امچ ون نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں اکی جائیں سوا سو کروڑ ہندوستانیوں کی طاقت ہم سب میں ہی مل کر اپنے بیچ سے ان قابل نیتاؤں کو یہ سوچ کر چھنا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت میں بیٹھ کر ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے پر ہائی ویس دیش کی قسمت یہاں تو خود ہمارے نیتا ایک دوسرے کو یوں چمکانے میں لگے ہیں کہ اب یقین بھی ہونے لگا ہے کہ دیش کی قسمت چمکانا ان کے بستی بات نہیں ہے دیش میں ہنگامے کی سیاست سنسد ویدھان صفحہ میں ہنگامہ سنسدیے پرمپرائیں تاک پر آخر کیا چاہتے ہیں ماننیے کیوں نہیں کرتے جنہت کی بات سنسدیے پرمپرائوں کو کس طرح تاک پر رکھ دیا گیا ہے یہ ہمارے دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دنیا کے سب سے بڑے لوگتنتر کو کس طرح سے ہمارے سنسد شرم سار کر رہے ہیں اس کا نظارہ ہمارے دیش کی سنسد سے لے کر ویدھان صفحہ میں آم بات ہوتی جا رہی ہے کس طرح ہمارے نیتا اپنے نیجی ہیتوں کو جنتہ کا حیط بتا کر سنسد اور ویدھان صفحہ کی مریاداؤں کو ہی تار تار کر رہے ہیں اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا دیش کے نیتا اپنی مریاداؤں کو لگاتار بھولتے جا رہے ہیں کیوں دیش کی بڑی پنچائت میں لوگوں کے ہیتوں کی باتیں نہ ہو کر صرف ہنگامہ ہی ہوتا ہے کیوں لوگوں کے بارے میں بات نہیں کی جاتی کیا نیتا چناؤ جیتنے کے بعد جنتہ کو بھول جاتے ہیں کیا یہ نیتاؤں کی نیتک ذمہ داری نہیں ہوتی کی وہ سنسد اور ویدھان صفحہ میں جنتہ کے ہیت کی بات کریں ان کی سمسیاؤں کو کیسے دور کیا جائے اس بارے میں ویچار کریں لوگ کنتر کو کیا شرم سار راجے صفحہ میں سانسد کی حرکت راجے صفحہ مہا سچیو سے چھینے کاغذ ویدھان صفحہ میں چلے تھپڑ یوپی میں ویدھائک نے اتارے کپڑے کیوں چناؤں کے نزدیک آتے ہی دیش کے نیتا سنسد میں جنتہ کے ہت کی بجائے اوچھی راجنیتی کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے نا جانے کتنے ہی واقعے دیش کی سنسد میں گھڑ چکے ہیں بدھوار کو ایک بار پھر سنسد میں سانسدوں نے مریاداؤں کو تاک پر رکھ دیا تو وہیں اتر پردیش ویدھان صفحہ میں جو ہوا اسے دیکھ کر تو شاید عام جنتہ ہی شرما جائے کیوں جمہو کشمیر میں ایک ویدھائک نے اپنا غصہ ایک کرمچاری پر ہی اتار دیا کیا یہ سب ہمارے دیش کے نیتاؤں کو شوبہ دیتا ہے آخر دیش کی جنتہ نے مانینیوں کو سنسد اور ویدھان صفحہ میں بھیج کر کونسی گلتی کر دی ہے کیا ان نیتاؤں کی جنتہ کے پرتی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے سوال یہ بھی ہے کیا نیتاؤں ایسا کر کے پبلی سیٹی پانے کا کوئی سٹنڈ تو نہیں کر رہے ہیں شاید نیتاؤں کو یہی لگ رہا ہے کی ایسا کر کے ہی شاید وہ جنتہ کی نظروں میں چھا سکتے ہیں پر مانینیوں کو خود ہی سوچنا چاہیے کی وہ جو کر رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے پیورو ریپورٹ ایم ایچ ون نیوز یہ ہمارے دیش کے سرسریشٹ نیتا ہے کیونکہ یہ لوگ تنتر کے سب سے اونچی پائیدان پر بیٹھے ہیں اور انہیں بیٹھانے والے بھی ہم اور آپ ہیں پر ان کی حرکتوں کو دیکھ کر شرم آ جائے یہ اپنوں پر ہی عملہ کر رہے ہیں دلی سے لے کر راجیو تک میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر بس یہی خیال آتا ہے کہ سیاست دانوں کے ہاتھوں سیاست کی ایسی درگتی کیوں کی جا رہی ہے کیا لوگ تنتر کے سب سے بڑے مندر میں شور شرابہ چیخ پکار ڈانٹنے اور دھمکانے کا ہی کام چلے گا کیا لوگ سبھا میں مرچ پاودر شڑکا جائے گا اور کیا راجیت سبھا میں دککہ مکی اور کاغذ ہی فاڑے جائیں گے پچھلے ویروار کو لوگ تنتر کے سب سے بڑے مندر میں پیپر سپری کرتے سانسد کی تصویریں دیکھ کر پچھتاوا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے جن پانچ سو تیالیس نوائندوں کو سانسد میں چن کر بھیجا تھا وہ سب سانسد میں ایسا کام کر رہے ہیں جسے دیکھ کر شرما رہی ہے ہمارے اپنے ہی فیصلے پر سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ ہم سب نے کیسے اور کن لوگوں کو سڑک سے اٹھا کر لوگ تنتر کے اس مندر میں بٹھا دیا جو ہر روز اپنی حرکتوں سے اس مندر کی مریاداؤں کو تار تار کر رہے ہیں پیپر سپری کے بعد سانسد میں تھکا مکی بھی دیکھی گئی ابھی لوگ سبح میں ایک سانسد کے پیپر سپری کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک اور سانسد تیش کی سب سے بڑی پنچائت میں اپنی مریاداؤں کو ہی بھول گیا بدھوار کا دن بھی ایک طرح سے کالے اکشوروں میں لکھا جائے گا کیونکہ سانسد میں سانسدی پرمپرہ کو ایک بار پھر مانینیوں کی حرکتوں نے شرم سار کر دیا ہے دراصل تیلنگانہ بل پاس کرنے کو لے کر لوگ سبح کے بعد راجے سبح میں بل پیش کیا گیا حالانکہ لوگ سبح میں بھی اس بل کو لے کر جم کر ہنگامہ ہوا تھا اتنا ہی نہیں سرکار نے محض ڈیڑھ گھنٹے میں ہی دیش کا ایک نیا راجے بنا دیا اور لوگ سبح میں پاس بھی کروا دیا یہ جس طرح پاس کروایا گیا تھا یہ تو سرکیوں میں رہا ہی کیونکہ سرکار نے اسے جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوک کر پاس کروایا یہ بھی سانسدی پرمپرہ کو تار تار کرنے کی ایک کوشش ہی تھی پر بدھوار کو جب اس بل کو راجے سبح میں پیش کیا گیا تو ایک سانسد بھول گیا کہ وہ دیش کی سانسد میں ہے وہ بھول گیا کہ دیش کی جنتہ اس کی حرکتوں کو دیکھ رہی ہے وہ تیلنگانہ کا ویرود کر رہا تھا حد تو تب ہو گئی جب تیلگو دیشم کے سدسے سی ایم رمیش نے راجے سبح مہا سچیو کے ساتھ دھکا مکی کی اور ان سے کاغذ چھین لیے سانسد کی اس حرکت کی جم کرنندہ ہوئی یہ نظارہ صرف سانسد میں ہی نہیں ہے ہمارے دیش کی ویدھان سبھائیں بھی اس سے اچھوٹی نہیں ہیں اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں تو ہمارے کچھ ماننیے ویدھائک کپڑے اتار کر ہی کھڑے ہو گئے جس جس نے بھی یوپی ویدھان سبھا کی ان تصویروں کو دیکھا وہ خود پر ضرور شرما رہا ہوگا کی آخر کیوں اس نے ایسے شخص کو چن کر لوگ تنتر کے سب سے بڑے مندر میں بھیج دیا پیورو ریپورٹ ایم ایچ ون نیوز فیلال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں لیکن بریک کے بعد بھی خبریں ابھی باقی ہیں موسیقی